مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل جلال الدین اکبر جو تھا اس کے پاس مختلف قسم کے درباری اور فرقہ پرس مولوی مختلف مسلکوں کے بیٹھتے رہے وہ کنفیوز ہوتا رہا پھر ادھر سے سکھوں نے اور ہندووں نے بھی اس کو تو آہستہ آہستہ وہ بگڑنا شروع قصہ مختصر بتاؤں گا ایسا بگڑا ہے کہ لبرل پنے کی انتہا کو پہنچ گیا اس نے کہا یہ سب صحیح ہے اگر کہتا سب غلط ہے تو بھئی حکومت غلط لوگوں پہ کر رہے ہو تم بادشاہ کا کام ہوتا ہے نا سب کو جھوڑ کے چلنا اس نے کہا سب کیا ہیں صحیح ہے اسلام بھی ٹھیک ہے اور ہندو بھی ٹھیک ہے سکھ بھی ٹھیک ہے بیزار آگیا دین اور مذہب سے یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ کلمے کا اس نے انکار کر دی اب جو علماء تھے جو اہل حق تھے انہوں نے جلال الدین اکبر کے خلاف فتوے دینا شروع کر دی کیونکہ اس نے واضح لفظوں میں کفر کرنا شروع کر دیا تھا خنزیر کی پوجہ کرنا شروع کر دی اس نے خنزیر کی عبادت اتنا براؤٹ مائنڈڈ تو ہمارے زمانے میں بھی خنزیر کی خطنے پر پابندی لگا دی بہت سارے الٹے الٹے کام کے آج روح کام جاتی ہے ایسا ایسا ہو گیا تھا تو جب اس نے کفر کرنا شروع کیا اور بلکل واضح ہیں تو علماء نے اس کے خلاف بولو بھائی بغاوت ہو نہیں سکتی تھی اتنا طاقتور تھا کہ ذرا سے اس کو بھنک پڑ جاتی اس کے ایک سر قلم بہت پاورفل آدمی تھا اٹھالیس سال جس نے حکومت کی ہو معمولی تو نہیں ہے نا اور بادشاہوں کے خاندان میں پیدا ہوا ہو حکومت کرنا جانتا بھی ہو تو نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ ہندوستان میں جو عدالتوں میں اسلام رائش تھا وہ بھی عدالتوں سے خدم ہونا کیونکہ پہلے حکومت خراب ہوتی ہے پھر لو چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے علماء اس کے خلاف ہو گئے کوئی عالم اگر اس کو سمجھانے کے لیے بادشاہوں کو جب بھی سمجھایا جاتا ہے تو پہلے ان کی عزت اور تعظیم بادشاہ کو سمجھانے کا وہ طریقہ نہیں ہوتا حکومت کو سمجھانے کا جو ایک ملازم کو سمجھانے کا ہوتا ہے کیا خیال ہے بھائی ملازم کو آپ ایک دبا بولے کہ انسان کا بچہ بن جاتا تیروں کو میں نے کیا کر گیا تھا اس پہ وہ اپنی بیزتی محسوس نہیں کرے گا بادشاہ کو اگر آپ بولے گے انسان کے بچے بن جاؤں اس کے موں پہ جب آپ ایسے بولو گے تو وہ آپ کو کچھ اور بنا دے گا اس موقع پر مجدد الف ثانی الف ثانی کا مطلب دوسری ہزارویں صدی ایک ہزار سال ختم ہو چکا تھا اور دوسرا ہزارویں ہجری کا حدیث میں آتا ہے نا اللہ تعالیٰ ہر صدی کے شروع میں کسی ایسے مجدد کو بھیجے گا تو دین کی تجدید کرے گا یہ سہرہ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے سر جاتا اور اتفاق سے وہ بھی ہنفی تھے میں پھر بھی کہہ رہا ہوں میرا مقصد اس کو ہائلائٹ کرنے سے آپ کو ہنفی بنانا نہیں ہے احناف کا بغض آپ کے دلوں سے نکالنا ہے یہ کارنامہ بھی کسی ہنفی کے کھاتے میں گیا ہے ورنہ ہندوستان میں اسلام تہزنیس ہو گیا تھا یہ وقت کے بہت بڑے عالم تھے اور تصوف میں بھی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے تصوف کا تذکرہ بھی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تصوف کا بغض جو آپ کے دلوں میں بھرا ہوئے ہیں وہ بھی نکالوں صوفیوں کی دو قسمیں ہیں ایک بدعاتی اور ایک قرآن و سنت کے پابند آپ تصوف کا سرے سے ہی انکار کر دو یہ غلط ہے یہ غلوب ہے یہ مبالغہ ہے دین کی خدمت میں دین کو بچانے میں جہاں مجاہدین کا بہت بڑا کردار ہے صوفیہ اکرام کا کردار بھی کسی سے کم نہیں ہے اور جہاد میں بھی صوفیہ کا بہت بڑا کردار ہے اکثر بڑے بڑے جو اسلامی تاریخ میں ہیروز گزرے ہیں وہ کسی بزرگ سے ان کا باقاعدہ اسلاحی تعلق تھا اور کسی کی صحبت میں رہ کے انہوں نے اللہ اللہ کرنا سیکھا تھا جب تک اللہ کے عشقی چنگاری بزرگوں کی صحبت میں رہ کے دل میں نہیں لگتی اس وقت تک کتنے بڑے کارنامے انجام دینا انسان کے لیے بہت مشکل ہے خوشک علم جو ہے نا خوشک علم یہ انسان سے کوئی بڑا کام نہیں کرواتا تو مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ نے پورے برے صغیر کا سفر کیا اور اس کا ارادہ کیا کہ اکبر بادشاہ کا قرب حاصل کر کے محبت کے ساتھ اس کی تعظیم کر کے بہت آرام سے امان اور شانتی کے ساتھ اس کو رام کرنے کی بولو بھائی کوشش اور یہ ظاہر اس کو پہلے ثابت کر دیا جائے اپنے عمل سے کہ نہ ہمیں حکومت کی لالش اور نہ ہمیں پیس ہوں نہ ہمیں کوئی مدرسے کا چندہ چاہیے آپ سے آج کوئی کسی حاکم سے ملتا ہے نا اس کو نماز سمجھانے کے لیے زکاة تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ مقصد کیا ہے مدرسے کا مدرسے کا چندہ لینا بھی کوئی بری بات نہیں ہے لیکن ایسے موقع پر لینا مجھے ایک صاحب کہنے لگے وہ کیا بیان ہوا تھا میرا زبردست تو انہیں نے کہا اب آپ ایک چندے کا بھی اعلان کریں میں نے کہا اگر میں نے ابھی کسی کوئی بھی کام ہو چاہے غریبوں کے لیے چندہ کیوں نہ ہو میں نے ابھی اعلان کیا تو لوگ بولیں گے مولی صاحب چورن بیچنے آئے تھے کیا بیچنے آئے تھے چورن بیچنے پہلے نماز روزہ زکت ہاں بھئی وہ مسئلہ یہ کہ وہ ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے چندے کے خلاف نہیں ہیں چندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے مگر استغناء کے ساتھ ہو تو مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ نے جلال الدین اکبر کے قریب میں ایسے علماء جو وہاں تک پہنچ سکتے تھے ان کو تیار کیا کہ تم جاؤ اور بادشاہ کا دربار جو منافق مولویوں سے بھرا ہوا ہے اس دربار میں داخل ہونے کی کوشش کرو اور کسی طرح بادشاہ کو یہ باور کراؤ کہ ہم تمہارے خیرخواں ہیں نہ ہم تمہارے خلاف بغاوت چاہتے ہیں نہ ہم تمہاری حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں بہت محبت سے بڑی اس کی ایک میں نے اس پر ایک پورا بیان کیا تھا جی ٹی آر میڈیا کے اس سے پوری تاریخ آپ لوگوں کے سامنے بیس تیس منٹ میں پورے تاریخ کا خلاصہ پیش کیا تھا ابھی وہ تو میں نہیں بتا سکتا کیونکہ پورا جو میں اصل جو میسج دینا چاہتا ہوں وہ رہ جائے گا تو جا کر بہت محبت کے ساتھ بہت اور پھر آہستہ آہستہ بادشاہ کے جو شہزادے تھے جن کو حکومت ملنے والی تھی بادشاہ کے مرنے کے بعد ان کو بھی تیار کرنا شروع کیا محبت سے دین پر لا کے محبت کے ساتھ یہاں تک ملتا ہے کہ مجیدی دلفثانی نے اکبر بادشاہ کے بیٹے سے یہ کہا کہ جب تک تو جنت میں نہیں جائے گا میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا میں اللہ سے تیری اتنی سفارش کروں گا اب آپ بتاؤ کام کس نے کیا وہ علماء جو فتوہ دے رہے تھے کہ یہ نجائز یہ فلانا یہ یہودی ہے یہ یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے یہ راہ کا ایجنٹ ہے یہ فلانا ہے ان لوگوں نے تو بیچاروں میں اخلاص ہوگا مگر کام انہوں نے کیا کر دیا بگاڑ دیا کیونکہ پاور تو اسی کے پاس ہے نا آپ کے اس کے فتوہ دینے سے اگر اس کا تختہ الٹ رہا ہوتا کوئی دوسری حکومت آ رہی ہوتی پھر تو فتوہوں کا فائدہ تھا طاقت اس کے پاس ہے قوت اس کے پاس ہے اس قسم کے فتوے صحیح ہونے کے باوجود حکمت اور مسلحت کے ہر صحیح بات ہر ایک کے سامنے کرنے کی نہیں ہوتی تو مجدید علف ثانی رحمت اللہ علیہ نے ایسی پوری ٹیم تیار کر لی علماء کی جو حکومت کے دربار میں داخل ہونے میں کامیاب اور بادشاہ کی نظروں میں قرب حاصل کرنے میں کامیاب بادشاہ کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ لالچی لوگ نہیں ہیں کہا جاتا ہے کہ اکبر جو خنزیر کی پوجہ کیا کرتا تھا خطنے پر اور پابندی لگائی اور اسلامی شعار پر پابندی لگائی مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہوائے لیکن وہ کام نہیں کر سکا جو اس نے خرابیاں پھیلائیں تھی اکبر کے بعد جب اس کے بیٹے کے ہاتھ میں حکومت آئی ہے تو وہ نسبتاً اکبر سے کیونکہ اس پر محنت ہو چکی تھی جو تبلیغ والے جا کے پاؤں ہاں پکڑتے ہیں مالش والش بھی کرنے لگے ہیں ہمارے ایک استاذ کہہ رہے تھے دیکھو بھائی بھائی کرتے کرتے پوری دنیا میں سب سے بڑی تنظیم بن چکی ہے پوری دنیا کی سب سے بڑی تحریک نہ کوئی بچاروں کے پاس دلائل ہوتے ہیں نہ حدیثوں کے حوالے ہوتے ہیں نہ قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں صرف اخلاق اور بہت سیدھی دعوت کہ بھئی کلمہ پڑھا ہے ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے کچھ ہماری ذمہ داری بنتی بس اس سے آگے آتا بھی نہیں ہے کچھ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تبلیغ والوں کو علمی حاصل کرنا چاہیے میں تبلیغ والوں سے میں کہتا ہوں میں کیا بڑے علماء کہتے ہیں کہ یہ کام بھی کرتے رہو لیکن ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اخلاق سے آپ پوری دنیا میں پھیل تو گئے ہو مگر صرف اخلاق کافی نہیں ہے علم ہی ضروری ہے وہ تبلیغ کے اکابر کہتے ہیں کہ علماء سے علم بھی سیکھتے رہو صحیح تبلیغ میں کامل لوگ وہ ہوتے ہیں جو تبلیغ میں وقت لگانے کے ساتھ کسی شیخ و مرشد سے یا کسی عالم سے تعلق بھی قائم رکھے ہیں ایسا عالم جو علم میں مضبوط ہو علم کے بغیر انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے چاہے کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو تاریخ میں بڑے بڑے مخلصین ہیں جو گمراہ ہوئے ہیں تو بالاخر اکبر کی اولاد میں عالم گیر بادشاہ پیدا ہوئے ہیں اور وہ مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ جو ٹیم تیار کر کے دنیا سے جا چکے تھے حضرت مجدد الفثانی کا تو انتقال ہو چکا تھا لیکن عالم گیر بادشاہ پیدا ہوئے وہ مجدد الفثانی کی محنتوں کا نتیجہ تھے اور عالم گیر بادشاہ رحمت اللہ علیہ یہ وہ ہندوستان کی تاریخ میں بادشاہ ہیں جس کی انگریز بھی آج ایمانداری کی تاریخ انہوں نے بیت المال سے تنخواہ لینا بن ٹوپیاں سی کے ٹوپیاں سی کے اپنا پیٹ پالا کرتے تھے قرآن کی کتابت کر کے اپنا پیٹ ارے اتنا طاقتور بادشاہ جنہوں نے عالم گیر رحمت اللہ علیہ وہ گننا شروع کی خزانے آجز آگئے اتنا پاورفل بادشاہ اور گھر کا چولہ کیسے چلتا ہے بولو بھائی یہ کس کی محنت تھی مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ کی محنت تھی یہ کیوں انہوں نے لوجک کو دیکھا سباب کو دیکھا بھائی ایک بادشاہ اس سے لڑکے کام نہیں بنے گا اس کو محبت کے ساتھ تو یہ مولویوں سے بیزار ہو گیا نا لالچی مولویوں سے اس کے سامنے پہلے یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ ہماری نظر نہ حکومت پہ ہے اور نہ تمہاری جیب پہ کیسی محنت کی آرم گیر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے ایک آرم گیر جو خود کھاتے تھے نا ابلے وے چاول اور دال وہ ملازمین شاہی خاندان کے جو ملازمین تھے وہ بھی وہی کھائے کرتے تھے ایک دفعہ ایک شاہی جو محل کا ملازم تھا اس نے وہ دال اور پتہ نہیں پھیکے سے چاول کھائے نا تو اس کو غصہ آ گیا کہ میں حکومت کا اتنے بڑے یعنی اتنے بڑے منصف پہ آدمی اور مجھے کھلایا گیا جا رہا ہے غزبناک ہو گیا اور عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے پاس لے کر آیا وہ کھانا اور احتجاج کیا کہ میں آنچ کے بعد یہ کھانا بھائی جو صدر کے ساتھ بیٹھتا ہے اس پہ بھی تو کچھ اثرات آنے چاہیے نا یہ کھانا تو بادشاہ کے ملازمین کا تھوڑی ہے بھائی گورنر ہاؤس میں بھی دال چاول ملیں گے تو وہ گورنر ہاؤس کس بات کا ہو گیا جنت میں بھی بعض لوگ ایک آدمی کو خواب آئے تھا کہ دال چاول والا پتہ ہے وہ آپ چلیں چھوڑیں وہ پھر کسی اور وقت سناؤں گا ایک آدمی کو خواب آئے جنت میں دال چاول مل رہے ہیں اور جہنم میں دے گئے ہیں تو اس نے پوچھا یہ کیا ماجرہ ہے فرشتوں نے کہا اب چار آدمیوں کے لئے دیکھ پکائیں گیا ہے بھائی وہ چار آدمی کون ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہوں گے تو نتیجہ کیا نکلا ہے کہ عالمگیر بادشاہ پیدا ہوئے وہ ٹوپیوں کو سیکھے اور یہ چھوٹے موٹے کام کر کے اپنا وہ کہتے ہیں بیت المال سے ایک روپیہ نہیں روں گا میں تو وہ ایک ملازم آیا کھانا لے کے کہ یہ کھانا میرے حلق میں نہیں اتر رہا تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو یہ کھانا لے کے ہندوستان کی عوام کے پاس جاؤ پبلک کے پاس اور بولو یہ ایک نوالہ اس میں سے کھایا اور کہا کہ یہ عالمگیر کا بچا ہوا کھانا ہے اور پھر اس کی بولی لگاؤ یہ وہ کھانا ہے جو عالمگیر کے محل میں کھایا جاتا ہے اس کی بولی لگاؤ کروڑوں روپے میں وہ کھانا بکا ہے اس نے کہا میں یہ سوکھا کھانا کھا کے لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہوں اتنی محبت تھی عالمگیر بادشاہ کے لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت اور عالمگیر بادشاہ نے عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے پھر ہندوستان کے قانون کو دوبارہ سے نئے سرے سے مرتب کیا اسلامی قانون نافذ کیا کیسے پورے برے صغیر سے اس نے چوٹی کے پانچ سو علماء جمع کیے بڑے بڑے علماء اور ان سے کہا کہ ہندوستان کا جو آئین ہے قانون ہے نئے سرے سے دوبارہ مرتب کریں کیونکہ اس میں بہت سی گڑھ بڑھ شامل ہو گئی تھی بہت ساری چیزیں غلط ہو گئی تھی پانچ سو علماء نے کئی مہینے کی محنت کے بعد ایک قانون تیار کیا جس کو فتاوہ عالم گیریہ کہا جاتا ہے جس پہ آج آپ کو فیس بک اور ووٹس ایپ پہ جس کے خلاف پوسٹیں صبح و شام بولو بھائی ملیں گی یہ چار سو تین سو سال ہندوستان کا قانون رہا ہے پانچ سو علماء کے اتفاق سے ایک فتاوہ تیار کیے گئے وہ لوگ کی شکل میں ہندوستان کی عدالتوں میں بولو نا بھائی نافذ کر دیا گیا آج بھی مدارس میں فتاوہ عالم گیریہ پڑھا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے کیونکہ وہ قرآن و سنت کے مطابق چونکہ صدیوں سے فقہ حنفی رائش تھا لہذا اس میں اصل کس کو بنایا گیا فقہ حنفی کو پورے برے صغیر میں انہوں نے نافذ کر دیا اور فرقہ واریت اور اختلافات بولو بھائی ختم شیعوں کو اجازت دی کہ آپ امام بارگاہ میں جا سکتے ہو جس کا جو مذہب ہے اس کو کوئی زبردستی نہیں ہے لیکن لاؤ کیا ہوگا لاؤ تو ایک ہی ہوتا ہے لاؤ یہ تھوڑی ہوتا ہے ان کے لئے الگ عدالت تو ان کے لئے الگ عدالت تو اس کے لئے الگ عدالت تو وہ الگ فرقے کا ہے اس کے لئے گرین والے کی عدالت ہرے کلر کی ہوگی وائٹ والے کی عدالت ایسا نہیں ہوتا اس نے پانس س علماء جمع کی ہے انہوں نے بھئی قانون بناو بھئی تو میں آپ سے حفظ کر رہا تھا دیکھو یہ مجدد الفثانی نے جو کام کیا لوجک کے مطابق کیا نا اور کتنا بڑا انقلاب لے آئے بر آج ہم مسلمان ہیں مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ کی محنتوں کی وجہ سے کیونکہ جب حکومت خراب ہوتی ہے اور حکومت ملک کو سیکولر سٹیٹ بنا دیتی ہے تو پچاس یا سو سال کے بعد اسلام کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے بچتے ہیں بہت تھوڑے سے لوگ ختم ہو جاتا ہے اور حکومت ختم ہو جاتا ہے بنی اس کے بعد